اسلام علیکم کیا حالیں آپ لوگوں کے کیسے ہیں آپ لوگ آئے ہو بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے بریانی کی ایک اور نئی ریسیپی لے کر آئی ہوں آج ہم بنا رہے ہیں یخنی والی مسالے دار بریانی یخنی پلاو کے بارے میں تو آپ نے سنے ہی ہوگا لیکن آج ہم بنائیں گے یخنی والی مسالے دار بریانی تو چلیں ہم اپنی ریسیپی کی طرف آتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں بریانی بنانے کے لئے کیا کیا چیزیں چاہیے ہمیں چاہیے ایک کلو مٹن آپ بیف بھی لے سکتے ہیں دس سے بارہ عدد ٹیمارٹر دو عدد بڑے سائز کی پیاس 8 سے 10 ادد ہری مرچ 2 ٹیبلی سپون پیسیوی لال میچ پاوڈر 2 ٹیبلی سپون بریانی مسالہ کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں 2 ٹیبلی سپون فل لہسنا درگ کا پیسٹ 1 ٹیبلی سپون زیرہ 2 ٹیبلی سپون کے برابر سابود گرہ مسالہ اس میں بڑی لائچی دارچینی لونگ ڈ کالے مرچ یہ آپ حسبے ضرورت لے لیجئے حسبے ضائع کا نمک 1 کلو چاول اور ایک پاو تیل اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یخنی بناتے ہیں اور یخنی میں کیا کیا چیزیں ڈلیں گی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یخنی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے مٹن دو درمیانی سائس کی پیاز ہری مرچ یا آپ موٹی موٹی کاٹ لیجئے یا ایک میں سے دو کر لیجئے زیرا سابود گرہ مسالہ حسبے ضائع کا نمک اور جو یہ ٹیماتر ہم نے لیے ہوئے اس میں سے ہم ہاف ڈالیں گے سارے نہیں ڈال لے ہیں یہ ہاف میں نے اس میں ایٹ کر دیا اور اب تقریباً میں نے آدھا لیٹر سے زیادہ اس میں پانی ڈالا ہے پہلے ہم یہ سب مسالے کو مکس کر لیے دیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو درمیانی آج پہ گوش گلنے تک پکائیں گے میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا ہے گوش اچھی طرح گل جائے گا اس کے بعد ہم مسالہ تیار کریں گے اور اس میں پھر یہ یخنی اٹ کریں گے یہ دیکھئے یخنی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور جو اس میں پانی ہے تھوڑا وہ ہم پورا خوش نہیں کریں گے اس کو ہم سیپریٹ کر دیں گے جب ہم چاول ڈالیں گے پکنے کے لیے تب ہم اس میں یہ پانی آٹ کریں گے اوکے جی اب ہم اپنا مسالہ تیار کرتے ہیں بریانی کا میں آپ کو بتاتی ہوں بریانی کا مسالہ بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہمیں چاہیے ایک عدد پیاز یہ میں نے براؤن کر کے نکال لی ہے آئل میں آدھے ٹیمارڈر ہم نے یخنی میں ڈال لیتے ہیں اور آدھے ٹیمارڈر ہم مسالے میں ڈالیں گے ریڈ چیلی پاوڈر ٹو ٹیبلی سپون بریانی مسالہ ٹو ٹیبلی سپون لہسن ادرہ کپ پیسٹ ٹو ٹیبلی سپون فل ہسپسائی کا نوک اور دو سے تین ادر آلو یہ آپ کی چوائز ہے آپ آلو ڈالیں یا نہیں ڈالیں ایک کلو چاول اوکی اب ہم بریانی کا مسالہ ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے دیکچی میں میں نے ایک پاؤ تیل ڈال کے ایک ادت پیاس براؤن کر کے نکال لی تھی اب اسی اب اسی آئل میں لہسن ادرہ کپیسٹ کماتر باقی جو بچے ہوئے تھے ہمارے پاس کسیوی لال مرچ بریانی کا مسالہ اور آلو یہ ہم ایٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں مسالہ میں نے مکس کر لیا ہے اب آلو اور ٹیماتر گلنے تک ہم اس کو درمیانی آج پہ کور کر کے پکنی کے لئے رکھتے ہیں اس میں ہمیں پانی بلکل اٹ نہیں کرنا یہ صرف ہم ٹیماتروں کے پانی میں ہی آلو کو گلائیں گے اوکے اب میں اس کو کور کر کے درمیانی آج پہ پکنے کے لئے رکھتے ہوں پھر اس میں ہم یکھنی کا مسالہ ڈالیں گے جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے پہلے سے یہ دیکھیں تماتر ہمارے سوفٹ ہو گئے ہیں اور آلو بھی گل گئے ہیں اس میں اب ہم جو ہم نے یکھنی بنائی ہی اس کا پانی میں نے سیپریٹ کر دیا تھا اور اس کا مسالہ ہم اس میں اٹھ کرتے ہیں بوزھ اور اس کا سب مسالہ میں نے اس میں اٹھ کر دیا خوب اچھی طرح سے ہم اس کی بھنائی کریں گے بھنائی کرنے کے بعد اس میں ہم چامل اٹھ کریں گے یہ دیکھیں بھنائی اچھی طرح سے ہو گئی ہے اور آلو بھی سیپریٹ ہو گیا اس میں اب ہم اس میں چامل اٹھ کر دیں چامل میں نے پہلے سے بھو دیا تو ان کا پانی بھین کر لیا ایک کلو چامل اب ہم اس میں اٹھ کر تی چاول اٹھ کر دیا ہیں اب باقی حساب سے ہم اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں ایک کلو چاول میں سوا کلو پانی میں نے ایٹ کر دیا یخنی کے پانی کو ملا کے اب اس میں ہم ہسپے زائقہ نمگ ایٹ کرتے اور اس میں تھوڑی سی پتیاں پودینے کی ہم اس میں ڈال دیتے اب اس کو پکنے رکھتے ہیں اور پانی خوشک ہونے پہ ہم اس کو پھر دم پہ رکھیں گے یہ دیکھئے چاولو کا پانی بلکل خوشک ہو گیا اس کو تھوڑا سا موپر نیچے کرتے اور اس پہ ہم پھوٹ کلر ڈالتے ہیں زردے کا رنگ پھوٹ کلر میں اس پہ سپرنکل کر رہی ہوں پانی میں ملا کے نہیں ڈال رہی کیونکہ مجھے ایسے ہی اچھا لگتا ہے آپ لوگ چاہے تو پانی میں مکس کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس کو بلکل لوپ لیم پہ دم پہ رکھتی ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یہ دیکھئے ہماری یخنی والی مسالے دار بریانی بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی ٹیسٹی لگ رہی ہے آئی ہوپ آپ کو اچھی ہے ریسیپی پسند آئی ہوگی آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کمنٹ کیجئے گا پھر ملتے ہیں انشاءاللہ کچھ نئی ریسیپیس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنی بہت ساری دعاوں کے ساتھ اور گیدی اللہ فیز پھر ملتے ہیں مجھے اجازت دیجئے